اسلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے نیبولا شوپنگ ویب سائٹ کے بارے میں کیا وہ سچ میں سکیم کر چکی ہے یا ابھی بھی آپ کی کچھ امید ہے پیسے نکلوانے کی اس سوالے سے کافی لوگوں کے مجھے کمیٹس بھی آ رہے تھے اور میسجز بھی آ رہے تھے کہ کیا سچ میں نیبولا شوپنگ ویب سائٹ جو ہے وہ سکیم کر چکی ہے ہمارے جو پیسے ہیں وہ ویڈرہ نہیں ہو رہے نہ ہی ہمارا جو ہے وہاں پر ٹاسک مکمل ہو رہے اس سوالے سے آپ ویڈیو بنائیے تاکہ ہمیں پتہ لگ جائے اور جو لوگ ویب سائٹ پر کام کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے ویڈیو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے ویڈیو شروع سے لے کے آخر تک دیکھیں گے تاکہ آپ کو صحیح طریقے سمجھ آئے اور اگر آپ ہمارے چینل پر نہیں ہو تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے کیونکہ اون لائن ارننگ سے ریلیٹڈ ویڈیوز میں چینل پر اپلوڈ کرتا رہتا ہوں تو بات سٹارٹ کرتے ہیں نیبولا شوپنگ ایپ کیا سچ میں سکیم کر چکی ہے ٹھیک ہے تو دوستو یہاں سے بات سٹارٹ کرتے ہیں ابھی کے وقت میں پچھلے تین چار ہفتوں سے کسی بھی آدمی کو ویڈرہ نہیں مل رہا تھا جس کے اکاؤنٹس میں زیادہ پیسے پڑے ہوئے تھے لاک دو لاکھ روپے پڑے تھے ان کو تو بالکل ہی ویڈرہ نہیں مل رہا تھا پچھلے پچھلے ایک مہینے سے ہاں جن کے اکاؤنٹس میں پانس سے دس ہزار روپے تھے ان کو وہ ویڈرہ دے رہے تھے لیکن جن کے اکاؤنٹس میں باری رقم تھی زیادہ رقم تھی ان کو وہ ویڈرہ بلکل نہیں دے رہے تھے ابھی دو دن پہلے ٹھیک ہے انہوں نے ایک یہاں پہ اپ ڈیٹ آئی جیسے ہم یہاں پہ ٹاس مکمل کرتے ہیں تو اس طرح ہمارے سامنے ایرر آ رہا تھا جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ آپ کے اکاؤنٹ میں اتنا بینلس اور ہونا چاہیے تب ہی آپ اپنے ٹاس مکمل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جیسے یہ ایرر ختم ہوا اس کے بعد انہوں نے ایک اپ ڈیٹ لیا لیا ہے ٹھیک ہے یہ اپ ڈیٹ آپ چیک کر سکتے ہیں اپ ڈیٹ میں انہوں نے کہا کہ آپ اپنے سب سارے کے سارے جو ہے پیسے وہ ویڈرہ کر سکتے ہیں لہٰذا کافی لوگوں نے ایک ہفتے سے ویڈرہ بھی لگایا لیکن کسی کو بھی ویڈرہ نہیں ملا یہ ویب سائٹ پوری طرح سے سکیم کر چکی لیکن یہ ویب سائٹ چل رہی ہے اس پر ابھی بھی جو ہے آپ انویسمنٹ کر سکتے ہو لیکن جو لوگ نیو اس پر کام کرنا چاہتے ہیں ان کو میں کہوں گا کہ آپ نے ہرگز پر کام نہیں کرنا یہ ویب سائٹ ہنڈر پرسن سکیم ہے ٹھیک ہے اب جو اس کے اونر تھے ڈپٹی مینجر ٹھیک ہے ان کو جن کو نیبولا شوپنگ نے ڈپٹی مینجر بنایا تھا وہ کہتے کہ خود ہمارے ساتھ سکیم ہوا ہے لہٰذا یہ جو لوگ ہوتے ہیں جن کو جنہوں نے یہ کمپنیز بنائی ہوتی ہیں ٹھیک ہے ایم سی ایکس ورکس ہو گیا نیبولا شوپنگ ہو گیا بیپوریو ہو گیا ہو گیا ہو گیا ٹھیک ہے یہ سب کے سب ایک آدمی چلا رہا ہوتا ہے مطلب سارا ایک ہی ٹیم ہوتی ہے جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں لوگوں سے کہ ہم امریکہ سے ہیں ہم جاپان سے ہے ٹھیک ہے یہ جوڑ بولا جا رہا ہوتا ہے یہ سب کے سب پاکستانی ہوتے ہیں لوٹ مار انہوں لگائی ہوتی ہے فیک نمبر سے انہوں نے کسٹمر سروس لگائی ہوتی ہے ٹھیک ہے اور بعد میں جب وہ سکیم کرتے ہیں بعد میں وہ کہتے ہیں کہ ہم خود وہاں پر یوزر تھے ہم کچھ نہیں کر سکتے ٹھیک ہے بعد میں وہ خود کو اس معاملے سے نکال دیتے ہیں کہ ہمیں کچھ نہیں پتا ہمارے ساتھ خود نقصان ہو چکے ہمارے پیسے خود ضائع ہو چکے ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں کہ اس پر کاروائی کریں تو لہٰذا میں آپ کو یہی ریکمنٹ کروں گا کہ اس قسم کی جتنی بھی ویب سائٹس آتی ہیں آپ نے اس پر کام نہیں کرنا میں نے دیکھا ہے ان میں ریچار جب بھی ہم کرتے تھے تو وہی سیم اکاؤنٹ آتا تھا جہاں پر بی فور یو میں آتا تھا نیبولا شوپنگ ہے مطلب انویسمنٹ کے لیے جو بینک اکاؤنٹس تھے وہ پاکستانی تھی ایزی پیسہ کا جو اکاؤنٹ تھا وہ بھی پاکستانیوں کا تھا جیس کیس کا پاکستانی ہوگا تھا تو یہ ویب سائٹ کیسے امریکہ کی ہو سکتی ہے کیسے جاپان کی ہو سکتی ہے کیسے نپال کی ہو سکتی ہے یہ اصل میں ان کا جو واردات کا طریقہ یہ فیک نمبر سے لوگوں کو لوٹتے ہیں وہی پھر سے آپ ڈومین لے لیتے ہیں پھر اسی سیم ویب سائٹ ہوتی ہے ہوو لائف اور نیبولا شوپنگ میں کچھ بھی فرق نہیں ہے صرف اس کا انٹر فیس کا فرق ہے بس لوگوں کو لوٹ مار کرنے کے لیے نیا سا نیا طریقہ دیتے ہیں لوگوں کو شروع میں کافی جو لوگ ہیں اس سے منافع بھی نکال چکے ہوں گے کافی لوگ زیادہ ارننگ کر چکے ہوں گے لیکن اصل میں ان کا جو مقصد ہوتا ہے وہ صرف آپ کو لوٹ رہا ہوتا ہے اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ہم آخر کونسی ویب سائٹ پر کام کریں جس سے ہمارے پیسے بھی ضائع نہ ہو اور ہم اچھی خاصی ارننگ ہی کر سکے اور آگے جا کر وہ ویب سائٹ ہمیں نقصان بھی نہ دے تو دوستو آپ کو میں کچھ آئیڈیاز دے دیتا ہوں آپ ان میں سے کسی بھی آئیڈیا پر کام کر کے پیسے کما سکتے ہیں نمبر ون ہو گیا یوٹیوب اس کے علاوہ بلوگنگ سے آپ کما سکتے ہیں فائیور سے کما سکتے ہیں یوٹیوب پر بھی میں نے ویڈیو اپلوڈ کی ہوئے اور کس طریقے سے بلوگنگ پر پیسے کماتے ہیں بلوگنگ کا طریقہ بہت آسان ہے لیکن اس میں محنت کرنی بڑھتی ہے محنت کا طریقہ کوئی بھی نہیں دیکھتا آپ صرف یہ دیکھتے ہیں کہ ایک دن میں کیسے ہم کروڑ پتی بن سکتے ہیں تو بلوگنگ والی ویڈیو میں نے اپلوڈ کی ہوئے اوپر آئی ویٹن میں لنک دے دوں گا اس کے علاوہ یوٹیوب سے کیسے پیسے کماتے ہیں یوٹیوب پر چینل کیسے بناتے ہیں وہ ویڈیو میں نے اپلوڈ کی ہوئے اوپر آئی ویٹن میں اس کا لنک دے دوں گا وہ ویڈیوز آپ دیکھ کر بلوگنگ بھی سٹارٹ کر سکتے ہیں اور یوٹیوب پر بھی اپنی ارننگ سٹارٹ کر سکتے ہیں دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور اگر آپ ہمارے چینل پر نہیں ہو تو چینل کو سبسکرائب کر کے بلوٹکیشن کو آل پر پرس کر دیے گا ملتے ہیں نیک شروع میں تب تک کے لئے اللہ حافظ